دوستوں دنیا کے سب سے بڑے شکاری جانور کی اگر بات کریں تو شیئر کا نام سب سے اوپر آتا ہے کیونکہ شیئر جنگل کا وہ جانور ہے جس کے حملے بہت ہی گھاتک ہوتے ہیں اور اس سے بچنا لگ بگ ناممکن ہوتا ہے شیئر کے اسی خطرناک روپ کا ایک نمونہ آپ اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں جہاں بھینسوں کے جنڈ پر حملہ کرنے کے لیے شیئر ایک پیڑ کے پیچھے چھپ جاتا ہے کہ بھینسوں کو اس کی موجودگی کا پتہ نہ چلے شیئر تب تک کوئی حرکت نہیں کرتا جب تک بھینسوں کا جنڈ اس کے قریب نہیں آجاتا حالانکہ بھینس کھوڑی دور چلنے کے بعد ہی شیئر کو پیڑ کے پاس دیکھ لیتی ہیں اور پھر اپنے قدم روک لیتی ہیں بھینسوں کا جنڈ کچھ دیر رکھ کر یہاں سے بھاگنے کا سوچ ہی رہی تھی کہ شیئر بڑی فورتی سے بھینسوں پر حملہ کر دیتا ہے اور کچھ ہی دیر بعد ان میں سے ایک بھینس کو پکڑ لیتا ہے شیئر کا حملہ اتنا زبردست تھا کہ بھینس پوری طرح اس کے قبضے میں آ جاتی ہے اور ایک ہی جگہ پر رہ کر جھٹ پٹاتی رہتی ہے ویسے یہ بھینس اب جھٹ پٹانے اور تڑپنے کے سوائے اور کچھ کر بھی نہیں سکتی لیکن شیئر نے جس طرح اس کی گردن کو پکڑ رکھا ہے دیکھ کر تو ایسا ہی لگتا ہے یہ اب بھیبل کی مہمان ہے انت میں شیئر اس کی گردن کو دبا کر زمین پر گرا دیتا ہے اور بیچاری بھیس نجان گوا دیتی ہے دوستوں جنگل کے سب سے خطرناک شکاریوں کی اگر بات ہو تو تیندوہ کا نام آٹومیٹک آہی جاتا ہے کیونکہ یہ جنگل کا وہ درندہ ہے جو اپنے شکار کو تڑپا تڑپا کر مارنے کے لیے جانا جاتا ہے اس کی درندگی کا ایک ایسا ہی نمونہ آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں یہاں ایک تیندوہ دبے پیروں دھیرے دھیرے آگے بڑھ رہا ہے تاکہ سامنے کھڑے لنگوروں کو اس کی موجودگی کا پتہ نہ چلے اس کی چالا کی بھرے انداز کو دیکھ کر ایسا لگ رہا ہے کہ جلد ہی یہ اپنے شکار کو مارنے میں کامیاب ہو جائے گا کیونکہ وہاں موجود لنگوروں کی طرف کچھ ایسے بڑھ رہا ہے کہ انہیں اس کی موجودگی کا احساس نہیں ہوتا لیکن حیرانی کی بات یہ ہے کہ لنگور اب تک اپنی طرف بڑھنے والی موجود سے بلکل بے خبر ہیں لیکن تب ہی ایک لنگور کے نظر جیسے ہی سامنے آرے تیندوے پر پڑتی ہیں وہ فوراں دوڑ لگا دیتا ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے ہرے لنگور بھاگنے لگتے ہیں ادھر تیندوہ بھی انہیں پکڑنے کے لیے دوڑنے لگتا ہے اور تھوڑی در بعد ایک لنگور کو اپنے موں میں دبا کر وہاں سے فرار ہو جاتا ہے